یہ باندھرا فورٹ کا وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی تھی یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کپلز بیٹھتے تھے یہی وہ پارک ہے دیکھ سکتے ہیں اس پارک کو پوری طرح سے ابھی فلحال بند کیا گیا ہے کیونکہ اس پارک کو اور بھی سندر بنایا جا رہا ہے یہاں پہ پہلے اس طرح سے سیڑھیاں نہیں ہوا کرتی تھی آج دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے اس لیے مینٹیننس کے وجہ سے یہ پارک بند ہے ہونکہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سے زیادہvelope کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں جا کی یہاں تک پہنچا کی سے جا تھا باندھرا بند گیشت ہے اس طرح سے آسانی سے بنük arbitrہ سکتا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں تو چلو کرتے ہیں کی باندھرا بیند گا کہی سے 9 یہ باندھرا ریلوے اسٹیشن باندھرا ویسٹ میں کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا یہ ریلوے اسٹیشن کے بگل میں دیکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ یہ مسجد دکھائی دے رہا ہے تھکڑے ریلوی اسٹیسین پریشر کے بگل میں یہ مسجد ہے اور اس ہی مسجد کے بگل میں بس اسٹارپ کر دیکھا رہا ہوں میں یہ بس اسٹارپ ہے اور یہاں پہ وہ لال کلر کا یہ بس ڈیا رہی ہیں بینڈ سٹaler اے جانسوں جا انوبار کی بس لگتا ہے watt میں بٹھا ہیا تو راستے میں یہ محبوب سٹیڈیو آ آے گا اور اس کے بعد آگے کیا آئے گا دکھاتا ہوں میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سہاروخان کے بنگلے کے پاس پہنچ سکا یہاں پہ آنے میں یہ بس کو دس منٹ لگا ہے دس منٹ میں یہ سہاروخان کے بنگلے کے پاس پہنچ گیا ہے اور صرف پانچ روپے ہی کرایا لگا ہے یہ تو بس سے اتر رہا ہوں میں اس کا کرایا صرف پانچ روپے ہے بینڈ سٹین تک آنے کا ریدو سٹیشن سے پانچ روپے کی رائے میں یہاں تک چھوڑ دیتا ہے یہ آخری سٹاپ سے ایک سٹاپ پہلے یہاں پہ سائاروخان کے بنگلے کے پاس زیادہ لوگ اتر جاتے ہیں کیونکہ یہ سب جگہ ہی گھومنے کی جگہ ہے اور یہاں سے جو ہے گھوم سکتے ہیں یہاں بھی بہت اچھا دشائی دیتا ہے یہاں پہ دکھا رہا ہوں میں آبی آپ کو یہاں پہ دین بھر اسی طرح سے لوگ آتے ہیں اور سیل کی لیتے رہتے ہیں یہاں پہ تک کدھی بھی صبح سے سام تک اسی طرح سے آتے جاتے رہتے ہیں لوگ اور یہاں پہ بہت دیر تک گھوم سکتے ہیں دیکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ سامنے ہے اور جہاں سے یہ رائٹ سائیڈ میں جو آگے جا رہا ہے یہ آخری سٹاپ وہیں آئے گا تھوڑا سا آگے چل کے جائیں گے تو وہیں تک آخری اس کے آگے سچھائی نہیں وہیں باندھرا خوٹ آئے گا اور اس کے بعد یہ سامنے دکھائی دے رہا یہ سمندھر ہے سامنے سمندھر ہے ایک سائیڈ میں گھر ہے اور ایک سائیڈ میں سمندھر ہے اسی طرح سے یہاں پہ پورا بینڈ سٹینڈ پہ ہے اور ایک لمبا جگہ ہے یہاں پہ گھومنے کا دیکھ سکتے ہیں یہ سمندھر ہے اور یہیں سے ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سلمان کھن کا گھر یہاں سے کتنا دور پہ آئے گا ابھی یہاں سے میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سارو کھن کا گھر ہے یہاں سے یہ جو یہ جو ایدھر جو لیف سائیڈ میں یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ ہی اسے پیدل چل کے جائیں گے تو ایک کلومیٹر لگ بگ ایک کلومیٹر چلنا پڑے گا کہ سلمان کھن کا گھر آئے گا دکھا دوں یہاں سے ایک کلومیٹر چل کے جائیں گے تو سلمان کھن کا گھر آتا ہے لگ بگ ایک کلومیٹر یہاں سے پیدل ہی چل کے جائیں گے تو وہاں میں جاؤں گا نہیں کیوں کہ وہاں پہ فوٹو نہیں لینے دے رہے ہیں سیکورٹی کے وجہ سے وہاں پہ کسی کو فوٹو سوٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہی یہی آخری اسٹاپ یہاں سے بس پھر واپس جا رہا ہے یہ بینڈ سٹین کا آخری اسٹاپ ہے یہاں سے بس واپس یہاں آیا تھا اور یہ بس واپس جا رہا ہے یہاں سے پھر واپس پانچ روپیہ ہی کرایا لے گا اور اسٹیسن تک چھوڑے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایک ہوتل ہے اور یہی سے جو ہے یہاں آگے جو ہے بینڈسٹین باندھرا فورٹ آئے گا دکھا رہا ہوں میں آپ کو آگے فورٹ کے جگہ پہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سیدھے یہی فورٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساپ سپائی چل رہا ہے یہ گیٹ بند ہوا ہے لیکن یہاں پہ بغل میں یہ دے مندر کا جو بوٹ لگا ہوا ہے یہ راستہ چالو ہے یہ راستہ چالو اس کے اندر دیکھتے ہیں یہ بھی فیلحال تو یہ گیٹ بند ہوا ہے یہی گیٹ ہے اگر یہاں آئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا یہی گیٹ ہے یہاں پہ ساپ سپائی چل رہا ہے لیکن فیلحال یہ اندر کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہاں سے دیکھتے ہیں اندر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اندر یہ کام کرنے والے لوگ ہی ہیں کوئی نہیں ہے اندر کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے صرف کام کرنے والے لوگ ہی ہیں اندر یہ بلکل خالی ہے دیکھیں فوٹو لینے نہیں دے رہا ہے یہاں پہ بھی منع کر رہا ہے کہ فوٹو نہیں لے سکتے اس لیے ابھی یہاں سے چلتے ہیں پھر یہ مندر کے سائٹ دو والے گیٹ سے چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہاں سے آگے اندر انٹری ہو یہاں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں سے رائٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ پورا گارڈن لکھائی دے رہا ہے لیکن جانے کا راستہ یہاں نہیں ہے یہاں پہ بھی بند کیا گیا ہے یہاں سے بھی نہیں اندر جا سکتے ہیں اب یہاں سے آگے اسی طرح سے سیڑھی بنایا گیا ہے یہاں بگل سے اور یہاں آگے مندر ہے مندر کے پاس اسی طرح سے جائیں گے بہت خوبصورہ ڈنگ سے یہاں پہ بھی بنا دیا گیا ہے اور یہاں مندر کے پاس دکھا رہا ہوں میں یہی راستہ ہے اور یہی پہ نیچے سائیڈ میں مندر ہے یہ مندر کے پاس میں کھڑا ہوں اور دکھا رہا ہوں ابھی میں آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ باندرہ والی سی لنگ ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے کچھ لوگ نیچے بھی اترتے ہیں جو کی اترنا نہیں کی یہ خطرناک ہے یہی مندر ہے دیکھ سکتے ہیں اسی مندر کا وہ بورڈ گیٹ تھا اور یہ جو جگہ دکھ رہا ہے یہی باندرہ فورٹ کا یہ جگہ ہے پارک جو اوپر دکھائی دے رہا ہے پارک کو اور بھی سندر بنایا جا رہا ہے اس لیے باندرہ کیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے جہاں آپ آرام سے گھون سکتے ہیں